لوگ کہاں جائے دفعہ تین سو ستھر کے حق میں سالوں پہلے ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا تین سو ستھر کو منسوک کر کے سرکار نے جمہو کشمیر کا ملک کے ساتھ الہاق پر سوالیاں نشان لگایا دفعہ تین سو ستھر کو سود سمیت ہی واپس لے کر رہیں گے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی بھارت جوڑو یاترہ کے بیت کانگرس پارٹری ملکی سطح پر کرنے جا رہی ہے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ جمہو کشمیر میں یاترہ کی حوال سے لیڈران نے دی جانکاری راجوری کے تھریاتھ میں مسافروں سے بری بس کو آیا حادثہ پیش تین کی ہوئی موت انیس دیگر ہوئے زخمی زخمیوں کو علاج مولجہ کے لیے اسپتال کیا گیا منتقل تیرہ کی حالت بتائی جا رہی ہے نازک اسلام علیکم ناظرین سیفر کے چار بجے ہیں آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں گلستان کے سرینگر سچیرو سے برا راست اپنے میزبان سیدرو فاروقی کے ساتھ ناظرین سپیشل ریپورٹ میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے بارت جوڑو یاترہ کے بعد اب کانگرس ملکی سطح پر کرنے جاری ہے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ آج پریس کانفرنس کی گئی ہے سرینگر میں لیڈران نے جانکاری دی اس نئے پروگرام کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ راجوری میں آج بھی ایک حادثہ پیش آئے جس میں تین افراد کی موت واقع ہوئی ہے اور مہا شیور آتری کا تہوار آج پورے وادی بر میں اقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ہے یہ ہے آج کی قبریں لیکن سب سے پہلے ناظرین بات کریں گے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے حوالے سے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی آج بھی بولی ہے جمعہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے پارٹی کے مرکزی دفتر لالچوک میں آج بانڈی پورا سے آئے ہوئے عوام کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں جو حالات بنے ہیں ان حالات سے یہاں کی عوام بہت زیادہ پریشان ہیں محبوبہ مفتی نے سرکار کو آڑے ہاتھوں لے کر کہا کہ بلڈوزر کی کاروائی جو جمعہ کشمیر میں چل رہی ہے وہ ناقابل قبول ہیں کیونکہ جمعہ کشمیر کی عوام پہلے ہی مشکلات سے دو چار ہے یہ زمین ہماری ہے اور اس زمین کے مالک جمعہ کشمیر کی عوام ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو چاہیے جب تک یہاں پہ کوئی نئی سرکار نہیں بنتی اور نئی سرکار بننے تک کوئی فیصلہ نہیں آئے گا تب تک یہاں کی پنچائتوں کو یہاں کے جو محلہ کمیٹیاں ہیں ان کو اس زمین کی دیکھ ریک کرنی ہوگی کیونکہ یہ زمین پہ ہمارا حق ہے یہ زمین ہم نے چھینی نہیں ہے نہ ہم نے یہ اس زمینوں پہ قبضہ کیا ہے بلکہ یہ ہماری ملکیت ہے اور اس کے حق دار ہی ہم ہیں ملکیت ہے ملکیت ہے اس پر یہ مشکل دور اس میں سے ملکیت ہے وہ بلوزر سانین گرن پہ سانین بچے انیس کالس پہ سائی سو اچوان ہٹا ہونا اگر کسی مومو یہ دکان چیتا بھی شوان دکان ملنا ہونا میں بہت ہونڈی اکتی بچاس میں ان کے سمینات یہ زمین جمعہ کشمیر کے لوگوں کی ہے اس کے مالک جمعہ کشمیر کے لوگ ہیں چاہے کشمیری ہو چاہے ڈھوگرا ہو چاہے لڈاک کا لڈاکی ہو بود ہو اس کا کنٹرول یہاں کی پنچائیت کو لینا چاہیے یہ تاں یہ کہاں سرکار بلے سکاں خوصل کرے تو تاں پائزے یہ کہاں پنچائیت ہیں چاہے گاست چرائے چھے چاہے سٹیوٹ لینڈ چھے یہ بلکل غلط ہے یہ نہیں چلے گا محبوبہ مفتی نے سپریم کورٹ کی حوالے سے بات کی کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو دفعہ تین سو ستر کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اب اس پہ بات ہوگی اب اس کی سنوائی ہوگی اس کو لے کر بھی محبوبہ مفتی نے بات کیا محبوبہ مفتی نے کہا کہ گریب عوام جو ہے ان کا آخری سہارا عدالت ہی ہے یعنی سپریم کورٹ ہے دفعہ تین سو ستر کے معاملے کو لے کر جب ہم بات کرے اور اگر سپریم کورٹ ہی کوئی فیصلہ نہ دے عوام کے لیے تو یہ عوام جائے گی کہا محبوبہ مفتی نے کہا کہ جب لوگوں کو کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ عدالت کے پاس ہی جانا چاہتے ہیں مگر آج کل جمع کشمیر کے لوگ عدالت جانے سے گریز ہی کر رہے ہیں تین سالوں کے بعد تین سو ستر کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور اتنے حساس معاملے پر کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے جو انیس سو سنتالیس میں جمع کشمیر کے لوگوں نے اس وقت ملک کے ساتھ الہاق کیا تھا اس الہاق کو دفعہ تین سو سنتر منسوک کر کے مرکزی سرکار نے سوالیہ نشان لگایا ہے بی جے پی نے دفعہ تین سو ستر کو ختم کر کے اس فیصلے پر سوالیہ نشان لگایا جو الہاق انیس سو ستالیس میں جمع کشمیر کے لوگوں نے ملک کے ساتھ کیا تھا سپریم کورٹ نے تین سو ستر کو لے کر پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ شار نہیں ہوگی تین سو ستر کو لے کر ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہیں گے کہ ہم یہ لڑائی جو ہے لڑ رہے ہیں یہ ہم پر امن طریقے سے جو لڑائی ہے لڑ رہے ہیں اور آگے بھی لڑیں گے جب تک نہ ہم تین سو ستر کو سود سمیت واپس لیں گے ظلم ہوتا تھا تو لوگ عدالت کے پاس جاتے تھے آج کہاں جائے آج تین چار سال کے بعد سپریم کورٹ میں تین سو ستر کی بات چلی اور کیا بات چلی ہم دیکھیں گے اتنا نازخ مسئلہ ہے یہ اتنا ایمپورٹن مسئلہ ہے یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو انیس سو سنتالیس میں جمہور کشمیر کے لوگوں نے اس ملک کے ساتھ الہاق کیا تھا اس الہاق پہ سبالیہ نشان لگایا بی جے پی نے تین سو ستر ختم کر کے اس سے زیادہ اور ضروری کیا کام ہو سکتے آپ کے لئے مگر دیکھیں گے کیا دیکھو گے کیا دیکھو گے عبدالنظیر گورنر وہ جو دوسرے کیا نام تھا ان کا گوگائی راجسابہ ممبر اشوک پوشن کچھ اور اسی لئے یہی دیکھنے کے لئے کیا آپ تین سو ستر کو پیچھے رکھتے ہو کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس اسی سپریم کورٹ نے آج سے کئی سال پہلے فیصلہ دیا تھا کہ تین سو ستر کے ساتھ چھیڑ چھڑ نہیں ہو سکتی اور اسی لئے جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی ان سے لکھے لیا کہ تین سو ستر کے ساتھ نہیں چھیڑ کریں گے تو آج کہتے ہیں سپریم کورٹ والے ہم دیکھیں گے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتی ہوں جو بیعد بھی ہو جائے آنڈریبل سپریم کیونکہ ابھی بھی ایسے کچھ جج حضرات موجود ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں ابھی بھی ایسے کچھ جج ہے جس طرح سے جنہوں نے اندرہ گانی کو انسیٹ کیا تھا ابھی بھی ایسے کچھ جج ہے اس لئے میں سب کو ایک جیسا نام نہیں دینا چاہتی ہوں مگر ہمارے پاس مثال ہے عبدالنظیر کی گوگائی کی عشوق بوشن کی یہ مثالیں ہمارے پاس ہیں جنہوں نے بابری مسجد میں فیصلہ دیا ڈی مونٹائزیشن میں فیصلہ دیا ٹرپل طلاق میں فیصلہ دیا اور ریٹائر ہوتے ہی ان کو کرسیاں دی گئی اس لئے میری موتوانہ گزارش ہے ہمارے عدالتیں ہمارے سپریم کورٹ سے کہ لوگوں کے پاس آپ آخری امید ہو جمہور کشمیر کے لوگ ہو یا ملک کے لوگ ہو ایک دھریب کے پاس آخری امید عدالت ہوتی ہے اگر آپ بھی اس میں تاتل کرو گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے لوگ کہاں جائیں گے اور جہاں تک ہمارا سوال ہے تیم سو ستر کا سوال ہے ہم یہ لڑائی لڑیں گے پورا من طریقے سے میں نے بار بار کہا ہے اصل کے ساتھ سوٹ کے ساتھ انسل وصول کریں جو نے ناظرین بارت جوڑو یاترہ کے بعد کانگرس نے ملکی سطح پہ ایک اور پروگرام کا جو ہے کھاکا کھیچا ہے اور عوام کے سامنے یہ پروگرام اب رکھا جا رہا ہے اب بارت جوڑو یاترہ کے بعد اب ہاتھ جوڑو یاترہ پروگرام جو ہے وہ کانگرس پارٹی شروع کرنے جاری ہے ملکی سطح پر اور جمہو کشمیر میں بھی اس پروگرام کا انقاط کیا جائے گا اور اس پروگرام کے حوالے سے آج سرین اگر میں کانگرس پارٹی کے لیڈران جو ہے سینئر لیڈران ہے جن میں کانگرس کے سینئر لیڈر بارت سنگھ جو کہ مرکزی وزیر ہے چکے ہیں صاحب کا مرکزی وزیر ہے اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کانگرس کے صدر وقا رسول وانی اور باقی لیڈران نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے ذریعے اس پروگرام کی حوالے سے جانکاری دی گئی ہے کہ اس پروگرام کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ پروگرام کب شروع ہوگا اور کتنے دنوں کے اندر یہ پروگرام چلے گا اور پروگرام کہاں کہاں پہ ہوگا یہ سارا کھیچا جو ہے آج پریس کانفرنس میں لیڈران نے بات رکھی ہے ہر ڈسٹرک میں ہر جگہ جو بھارت جوڑو کا فالو اپ پروگرام ہے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو پروگرام وہ ہر ڈسٹرک میں یاترہیں چلنی ہے بڑے بڑے پروگرام ہونے ہیں وہ ہم لانچ کر رہے ہیں آفٹر سیشن ٹونٹی ایٹ سے اٹھائیس تاریخ سے ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں ہم نے جو جمہو کشمیر میں دیکھا پچھلے کئی دنوں سے میں بھارت جوڑو کے درمیان ہمارے عدیق جی اور ہماری انچار ردنی جی کے ساتھ تھا تو پہلی بار یہ فیل ہو رہا ہے کہ بہت سمجھ کے بعد جمہو کشمیر کی جنتہ کھل کے باہر کوئی نیتا ان کا پریہ نیتا جب ان کی بات سننے آیا ہے ان کو سمجھ نے آیا ہے تو اس کو پیار دینے کے لیے نکلا ہے اور جو ایڈمنیسٹیشن ہے اس نے جیو بتایا ابھی وکار جی نے کہ بہت ساری رکاوٹیں ہوئی یاترہ کے بارے میں پر مجھے لگتا ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے یہ ایڈمنیسٹیشن سے کہ ہماری ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ یہ پیار کی یاترہ ہے نفرچھوڑو کی یاترہ ہے سب کو جوڑنے کی یاترہ ہے جمہو کشمیر کو جوڑنے کی یاترہ ہے عوام کو جوڑنے کی یاترہ ہے تو اس کو پرمیشن وغیرہ دے کے یہ یاترہ کو جوڑ کے یہ جمہو کشمیر کو طاقتور ان کے عوام کو طاقتور اور پیارہ بنائے یہی ہماری ان سے پرارتنا ریکویسٹ ہے ناظرین راجوری زلہ کے تریہاٹ علاقے میں آج بھی ایک حادثہ پیش آیا ہے اور مسافروں سے بری بس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تین افراد کی متواقع ہوئی ہیں اور انیس کے قریب زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نزدیکی اسپتال میں پہلے علاج مولجہ کے لیے رفر کیا تھا اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں کی حالت نازک بنی ہے جس کے بعد ان کو جیم سی جمہو منتقل کیا گیا ہے پولیس بیان کے مطابق ڈرائیور کی قابو سے جو گاڑی ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے جس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا ہے اور بتایا جا اس میں کچھ اقیدت مند لوگ تھے جو کہیں یاترہ پہ جا رہے تھے تفصیلہ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی جمشید ملک کتہ پیر پنچال میں سڑک ہاتھوں کا نہ تھمنے والا سلچلہ با دستور جاری یاتریوں سے بری بس گہری کھائی میں گرنے سے تین یاتریوں کی موت انیس کے قریب زخمی ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے راجوری کے دھلوڑی گاؤں سے آئی صبح یاتری شیوکھوڑی کے لیے روانہ ہوئے تھے جو تریارہ کے پاس تیز رفتاری کا شکار ہوئے اور تیز رفتاری کے قارن گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں گری ہے جس میں تین یاتریوں کی موت وی اور انیس یاتری زخمی ہیں جن زخمیوں کو نزدیکی ہسپتال میں فوری طیبی امداد دینے کے بعد تیرہ زخمیوں کو جمہو میڈیکل کالج کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ راجوری کے دھلوڑی علاقے سے یہ لوگ آج صبح شیوکھوڑی کے لیے جا رہے تھے کیونکہ کا شیوراتری اور شیوراتری پر کھتائی پیر پنچال سے بڑی تعداد میں لوگ شیوکھوڑی درشن کے لیے جاتے ہیں اور آج دھلوڑی علاقے سے بھی یاترہ کے شیوکھوڑی کے درشن کے لیے یہ یاتری روانہ ہوئے اور تریارہ کے پاس گاڑی حادثے کا شکار ہوئی جس میں تین یاتریوں کی موت ہوئی اور انیس یاتری زخمی ہوئے ہیں جمشن رازین جمع کشمیر میں ڈیمولیشن ڈرائیو جاری ہے اور سرکار کا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کے خلافی کاروائی کی جاری ہے جنہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہے جنہوں نے تعمیرات کھڑی کی ہے اور بار بار سرکار کہہ رہی ہیں کہ جو عام لوگ ہے گریب لوگ ہیں ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی آج بھی ڈیویجنل کمیشنر کشمیر نے اس بات کو کہا ہے مگر آپ کو یاد ہوگا ناظرین حالیہ دنوں میں آہ حرام پورا باغ ننسنگ آہ بٹمالو میں ایک کمپلیکس کو آہ جو ہے سیز کیا گیا تھا ریونیو آہ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جو ظلہ انتظامیہ سری نگر ہے اور تب کہا گیا تھا کہ یہ جو آہ کمپلیکس ہے یہ سرکاری زمین پر تعمیر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سربی مہر کیا تھا آہ ریونیو آفیشلز نے جو اس کمپلیکس کے مالک ہیں انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو کمپلیکس ہے یہ جو کمپلیکس کی زمین ہے یہ انہوں نے آکشن میں لی تھی سرنگر منصفل کارپریشن سے اور بعد میں اگرچہ اس کا معاملہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ میں چلا تھا ہائی کورٹ نے بھی کلیرنز دی تھی ان کے حق میں تو پھر انہوں نے یہ کمپلیکس یہاں پر تعمیر کیا تھا اور پچاس لاکھ کے ایویز یہ زمین ان کو آکشن کے ذریعے ملی تھی پر اس وقت کسی نے نہیں کو سر بے مہر کیا تھا اور کل ہی جو کمیشنر منصفل سرنگر منصفل کارپریشن کے کمیشنر ہے انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے ایک آرڈر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس چیکس نے یہاں پہ کمپلیکس بنایا ہے اس نے واقعی میں یہ زمین جو ہے آکشن کی ذریعہ حاصل کی تھی سرنگر منصفل کارپریشن سے اور اس میں انہوں نے اٹھالیس راکھ روپے دیا آکشن کے اور پھر آٹھ لاکھ روپے ان کو جو پرمیشن دیا گیا تھا بلڈنگ بنانے کے لیے تھے کیونکہ اس کے بعد جو زمین کے اس کمپلیکس کے مالک ہیں وہ دوبارہ سے کوٹ چلے گئے تھے پھر ایس ایم سی میں یہ سارا معاملہ رہا تو کل جب یہ فیصلہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ان اوفیشلز کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے جو بینہ پوچھے جانج کیے جانج پڑھتال کیے کوئی بھی پراپٹی سیز کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ کوئی کاروائی کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی جگہ کاروائی کرنے جاتے ہیں تو لازمن بنتا ہے کہ آپ ضرور ڈاکیمنٹس چیک کریں آپ ڈاکیمنٹس کے بنا پہ ہی کوئی کاروائی انجام دے سکتے ہیں جو لوئر تھے آہ یہ اس کمپلیکس کے جو مالک ہیں ان کے لوئر ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا پہلے ان کی بات آپ تک پہنچائیں گے اس کے بعد ہم فیصل ریاض سے بات کریں گے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے کافی گرمہ رہا ان دنوں میں اور سنگر منسپل کارپریشن سے لے کر ہائی کوٹ اور عوام کی نظرے بھی اس پر تھی اس معاملے پر کی جو ریونیو آفیشلز ہیں انہوں نے کیوں اس طرح کی کاروائی کی جب ڈاکیمنٹس پروڈوس کیے گئے تھے جی دیکھئے سنگر منسپل کارپریشن جو ہیں انہوں نے جو ڈی ایم ساپ کی کوئریز تھی جو انہوں نے 2022 کی ایک لیٹر آئی تھی سنگر منسپل کارپریشن کو کہ آپ ہمیں یہ اس لینڈ کا سٹیٹس دے دیجئے کہ ابھی سٹیٹس کیا ہے کسی کو اگر آپ دیا ہے تو اس کی آپ ڈیٹیلز دے دیجئے تو سنگر منسپل کارپریشن نے بائی وی آف کمیونکیشن ڈیٹیڈ سکسٹین ٹو ڈو تھاوزن ٹویٹی تری دو دن پہلے ایس ایم سی نے ایس ڈی ایم ساپ کو وضاحتا ایک کمیونکیشن میں اس کا کمپلیٹ ڈیٹیلز دیا ہے انکلوڈنگ آل دی اینکچرز اور اس میں وہ پروپرلی وہ اینکچرز سنگر منسپل کارپریشن دوارا جس سے یہ کمپلیٹلی ثابت ہو رہا ہے کہ this land has been auctioned to us by سنگر منسپل کارپریشن in an open auction of year 2004 on a bid amount of rupees 42,50,000 تو اس کے بعد میں ریوینو دیپارٹمنٹ کے جو ایس ڈی ایم ساہب ہیں ایس ڈی ایم ویسٹ ان سے میں ملا چونکہ ہم نے کچھ دن پہلے ابھی ایس ڈی ایم ساہب کو بھی ایک representation کری ہوئی تھی اس رگارڈنگ کہ آپ ہماری بیلڈنگ کو جلدی انسیل کریے کیونکہ یہ آپ کا ڈومین ہے ہی نہیں it is not the domain of revenue department یہ this land belongs to us in اگر منسپل کارپریشن چلیے یہ بات ہو رہی تھی کیونکہ اس معاملے پہ کہیں نہ کہیں نظر تھی لوگوں کی کیونکہ جو مالک ہے وہ بار بار چلا رہے تھے جب اس کو سیز کیا جارہا تھا کہ یہ جنون ہے اور اس کو ہم نے لیز کے ذریعے اس پراپرٹی کو حاصل کیا پھر ہم نے بازار طور پر فیس دے کر یہ کمپلیک سے یہاں پہ تعمیر کیا تھا مگر ان کی ایک نہیں سنی گئی تھی فیصل ریاض ہو سکتے ہیں اس سے جاننا چاہیں گے فیصل کافی یہ معاملہ گرما رہا اگر ہم ان دنوں کی بات کریں اس پہ ہر کوئی بات کر رہا تھا اب جن لوگوں نے کاروائی کی ہے بینا ڈاکیمنٹ دیکھے ہوئے یا بینا جانج پرتال کی ہوئے کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے دیکھیں جب ہم اس پورے معاملے کی بات کرتے ہیں تو پہلے دن سے ہی اس بات کی اکاسی ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے جو ہم کہہ سکتے ہیں آخ بن کر کے جو پراپٹی کو سیل کیا گیا تھا کیونکہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہی ریونیو کا جو ہے رول ہے اس زمین سے ختم ہو چکا کیونکہ یہ اکتالیس قریب اکتالیس آہ کنال کے قریبے زمین مہا پہتی جس کو نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہی ٹرانس پر کیا تھا ریونیو سے ٹرے آہ اس ام سی تو اس کے بعد دو ہزار چور میں آکشن ہوا اور یہ جو ادنان منظور ہے اس کے نام پہ آکشن ہوا اور اس کو یہ الارٹ ہو گئی ایک کنال زمین لیکن جن پہلے ریونیو آفیشل آتے ہیں تاثل دار نائب تاثل دار آتے ہیں وہ اس پراپٹی کو سیل کر دے حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے کافی دیر تک کوٹ میں بھی چلا اس میں سٹیٹس پور رہا لیکن جو سنگل بینچ کی طرف سے جو ڈیسیجن آیا تھا انہوں نے یہ دیا تھا کی ہے جو زمین ہے اس پر جو اس ام سی کی طرف سے جو ریپلائی آیا تھا جو سنگل بینچ کے سامنے کے یہ زمین جو ہے ہماری ہے ہم نے آہ ایک آہ بیالیس لاکھ روپے میں جو ہے آدنان منظور کو دیے تھو آکشن دو ہزار چار میں اس کے بعد یہ زمین جو ہے ہم نے دو ہزار ساتھ میں آہ جو ہے ہم نے اللوج کی ہے تو جو اس طرح معاملہ ہے جو آہ کوٹ میں چلا گیا تھا یہ کچھ آہ انکروچرس ہے وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو اس کو ہائٹ پورٹ پہ لے کے گئے تھے یہ معاملہ جو تھا ہائٹ پورٹ میں تھا آہ اس ام سی کا تھا اس ام سی اس میں پارٹ تھا اس کے ساتھ جو آہ جو یہ رسپونڈنٹ سے یعنی جو آدنان منظور ہے یہ تھا اور وہ کچھ پارٹ سے جو کہتی ہے زمین ہماری ہے یہ بس ان تینوں میں مسا تھا ریونیو کا جو رول ہے وہ کہیں اس میں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جب سیل کرنے کی بات آئی تو ریونیو دپارٹمنٹ نے سیل کیا ہے لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے یہ ریونیو دپارٹمنٹیں کس بنیاد پہ اس کو سیل کیا ہے جبکہ اس ام سی کلیر کر چکا ہے لینڈ ہم آ رہی ہے ہم نے اس کو آکشن ہم نے کیا ہے لینڈ ہم نے دیئے بلڈنگ کی پرمیشن ہم نے دی ہے تو سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ جو ریونیو کا رول ہے کو کہا پر ہے اور کس بنیاد انہوں نے فیصل اب جب فیصل اب جب سنگر مونسپل کورپریشن نے کلیر کیا ہے جو انہوں نے بازار طور پر ایک لیٹر نکال ہے اس حوالے سے کہ یہ آکشن کے ذریعے یہ زمین ان کو دی گئی ہے پیسہ ان سے لیا گیا ہے اور پھر جو تعمیرات لی کی گئے اس وقت ان سے فیس بازار طور پر لی گئی ہے یہ پورا طرح پوری طرح یہ جب معاملہ آ کلیر ہوا ہے سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کچھ گلت کیا ہے جنہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہے یعنی آنکھ بند کر کے آپ کسی بھی پروپرٹی کو سیز نہیں کر سکتے ہیں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے ہیں سرکار کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا اب جن لوگوں نے یہ کیا ہے کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی متوقع ہے دیکھیں فیلال اگر لگاتا دعوی جو ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عام لوگ کے یعنی جن کے پر لیگل ڈاکومنٹ سے جنہوں نے کوئی گھو ڈالا نہیں ہے کس کبضہ کسی طریقے سے نہیں کیا ہے تو ان کے ساتھ کوئی شیڈ شارٹ نہیں کی جا رہے لیکن جب ہم اس بیلڈے کی بات کیا ہے جو مسئلہ پچھلے پندرہ دنوں سے سامنے آ رہا ہے تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ان آفیشل کی خلاف تاروائی ہونے جاؤ جو ڈی سی سرین اگے ان کو بھی چاہے کہ وہ اس پورے معاملے کی جو اس کو معاملے کو اگزمائن کرے کہ کیوں اس بیلڈی کو سیل کیا گیا کیا کہیں کہ کوئی آفیشل ہے جو سیٹیٹ لینڈ ریٹریول کے نام پہ اس کو بھی سیل کر رہی ہے کچھ ایشو ہے جس بنا پہ اس بیلڈی کو سیل کیا جا رہا ہے جبکہ جس سے میں پہلے کہہ چکا ہوں پورٹ نے بھی کلیر کیا ہے سنگل بیٹھا حالانکہ یہ مسئلہ بھی ڈیوجن بیٹھ کے پاس نہیں ہے لیکن ڈیوجن بیٹھ کی بھی جیجمنٹ ہے کہ فیلحال جو یہ ٹائٹل ہے پروسیشن ہے یہ اسی پریویٹ ریسپونڈن کے پاس ہی رہے گا یعنی جو یہ معاملہ بیلڈنگ ہے یہ اسی آدنان مندود کے پاس ہی رہے گی جو وہاں پہ کننشن ہوا ہے اس کا فیصلہ ڈیوجن بیٹھ آخر میں سنائے گا فیلحال یہ بیلڈنگ اچھی کی ہے کیونکہ ایس ایم سی نے پہلے ہی اس کی کلیر رنس دیے گی یہ بیلڈنگ ہماری ہے بہت 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 شکریہ کو تنگ نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ مالکانہ حقوق رکھتا ہو اگر انہوں نے جائز طریقے سے زمین حاصل کی ہے یا پھر تعمیرات کھڑی کی ہے تو آپ کیسے ان کو تنگ کر سکتے ہیں کیونکہ لیفٹرنگ گورنر صاحب اور جو باقی ڈیوجنل انتظامیہ ہے یا افسران زلہ انتظامی کے افسران وہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کو خامخہ تنگ نہیں کیا جائے گا ہاں جو لوگ قصوروار ہیں ان کوئی ان کے خلافی کاروائی کی جا رہی ہے تو کیا واقعی میں جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے کوئی بھی وجہ ہو کیا سرکار ان کے خلاف کوئی نوٹس لے گی ایک بڑا سوال ہے ناظرین مہا شیوریاتری یعنی جس کو کشمیری میں حیرت کے نام سے جانا جاتا ہے آج آہ یہ تہوار آہ بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ہے اور وادی برکے مندروں میں خصوصی پوجہ پارٹ کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا احتمام بھی کیا گیا تھا آج کا دو دن ہے سناتن درم کے جو انوائی ہیں سناتن درم کے سب سے بڑا مہا پروہ ہے مہا شیوریاتری جس دن بھگوان شنکر نے شیب نے جس دن سنزار کی رچنہ کی تھی اس دن سے شیوریاتری شروع ہوتی ہے شیوریاتری کے اندر ہم نے پورے بشپ کے لیے شانتی مانگی ہے کشمیر کے شوڑ کے اندر نے پورے بشپ کے لیے مانگی ہے سناتن درم کے اندر چینٹی سے پرندہ سے لے کے انسان جانور اس کے سب کے لیے شانتی کسی کو کوئی کشنا ہو اس کے لیے شانتی مانگی ہے ہم نے خاص کا جو ترکی اور سیریا میں جو بکم پایا ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان کے لیے آتما کی شانتی کے لیے پہلے دردہ بھی شیک رکھا تھا اور اس کے بعد حون رکھا تھا حون کا جگ کرنے کے بعد جتنے بھی ہیں سناتن درم کے اندر جہی ہے کہ بشپ کے اندر جو بھی چینٹی جانور انسان جو بھی ہیں سب سناتن کے انچیں سب کے لیے شانتی مانگی ہے کسی کوئی کہے کی ایک درم کے لیے مانگی ہے پورے بشپ میں جتنے بھی درم ہے سب کے لیے شانتی مانگی گئی ہے یہ آج مہاشیوراتری کا پرو ہے تو آج کے دن شیو جی مہاراج نے پاروطی میاں سے سادھی کی تھی تو اس لیے یہ پورے بھارت ورس میں منایا جاتا پر ہر سو ارلاس سے منایا جاتا ہے مہاشیوراتری کا پرو ہے یہ امارے لیے سب سے امپورٹنٹ پرو ہے نورت سے ساؤتھ اسٹ سے ویسٹ ہر ایک پورے انڈیا میں منا جاتا ہے پورے ملک کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیں ہم آپس میں دھرم کا بیدباؤں نہ کرتے ہوئے آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے ایک دوسرے کی ایموشنز کی قدر کرنی چاہیے دیوزن کمیشنر کشمیر ویجے کمار بہدور نے آج کمیشنر سنگر منسپل کورپریشن جو کہ سمار سٹی پروجیکٹ کے سی او بھی ہیں ان کے ہمرا لالچو کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا کہ کس طریقے سے جو سمار سٹی پروجیکٹ ہیں وہ کام ہو رہے ہیں کیونکہ اب ڈبل اور ٹرپٹ شپٹ جو ہے وہ بھی شروع کیا گیا ہے اور رات دیر گئے تک یہ کام جو ہے تعمیراتی کاموں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور اوفیشلی طور ان سارے معاملات کی دیکھرے بھی کی جاتی ہے سمار سٹی میں ہو رہے ہیں کام کاج کے حوالے سے اور کب تک یہ مکمل ہو جائیں گے کب تک جو ہے سمار سٹی پروجیکٹ مکمل ہوگے اس پورے معاملے پر بات کی ہے دیوزینل کمیشنر کشمیر بلکل دیکھے گی آپ کو ناکے وال یہ جی ٹوینٹی کی وجہ سے جو ہمارے اور جو تیج دیکھیں جب ہم نے سٹارٹ کی تے پروجیکٹ جب جی ٹوینٹی نہیں تھا سامنے تو جی ٹوینٹی ہونے سے ہمیں یہ تیجی لائی ہے لیکن اسے باقی جگہ پہ جو ابارہ دھیانہ وہ کم نہیں ہے اور جگہ بھی کام چل رہے ہیں کہ جی ٹوینٹی ہی نہیں اس کے علاوہ بہت سارے سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور آپ تو خود یہاں کے رہنے والے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنا جو ہے یہاں پہ آپ کام چل رہے ہیں یہ جو ڈرائیو چلائی گئی یہ ٹھیک چلائی گئی یا غلط چلائی گئی مجھے یہ بتاؤ چلیں نازیس کے ساتھی آج کی سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی گلستان نیوز کے ساتھ جڑے رہے ہیں گلستان نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی تک کے لئے اپنے میزوان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ خوش رہیں گے آباد رہیں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں آدھ رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر موسیقی